تحریک انصاف کے جو رہنما اور کارکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد زاری رکھنے پر زور دیتے ہیں اور جو ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں انہیں ایک بڑی کامیابی اس وقت نصیب ہوئی جب ان کے موقع سربرا نے اپنی جگہ بیریشٹر گوھر علی خان کو پارٹی کا چوہمن نامزد کر دیا اور اجازت دے دی کہ ان کی پارٹی انہیں باقاعدہ منتخب کر لے غالب امکان ہے کہ جب آپ یہ سطور اس الیکشن پر اعتراض کرنے والے بھی میدان میں آ چکے اور این ممکن ہے وہ الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹ کٹا کر اسے دھونگ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور یوں وہ مصبت نتائج حاصل نہ کیے جا سکیں جو گوھر علی صاحب کے انتخاب سے حاصل کرنا مقصود ہیں لیکن یہ بات کی باتیں ہیں جن سے بعد میں نبٹا جا سکتا ہے آج کی بات یہی ہے کہ عمران خان نے چیئمن کے منصب سے دستبرداری خبول کر لی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابات کے حوالے سے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اسے اثر انو ان کا احتمام کرنا ہے اور اس کی تفصیل کمیشن کی خدمت میں تحریری طور پر رسال کرنی ہے بس صورت دیگر تحریک انصاف کے ساتھ ایک ریجسٹرڈ پارٹی کا سا سلوک نہیں ہوگا اور اسے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بلے کا نشان حاصل نہیں رہے گا تحریک کے اندر ایسے پرجوش حضرات موجود تھے جن کا کہہ رہا تھا کہ اس فیصلے کو عدالت آلیا میں چیلنج کیا جائے اور کسی بھی قیمت پر عمران خان شیمن شپ سے دستبردار نہ ہوں لیکن اس کے مقابلے میں ایک رائے یہ تھی کہ فیصلہ عدالت میں تو چیلنج کیا جائے لیکن انٹرپارٹی دخابات بیس دن کے اندر بھی کرا لیے جائیں اور عمران خان کیونکہ توشخانہ کیس میں نہ اہل قرار پا چکے ہیں اس لیے شیمن کے طور پر ان کا نام بھی پیش نہ کیا جائے وقت چونکہ کم ہے عمران خان نے اپنا ویشن اسی رائے کے حق میں ڈال دیا اور اپنی جگہ بیریسٹر گوھر علی خان کو دینے کا حکم جاری کر دیا عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے سب سے سینئر اہنما شاہ محمود قریشی ہیں وہ سینئر وائس شیمن ہے جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو اسی شرط پر کہ ان کے اور خان صاحب کے درمیان کوئی تیس طرح نہیں ہوگا جعوید حاشمی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو انہیں صدر بنا دیا گیا وائس شیمن اور صدر کے حامیوں میں رستہ کشی جاری رہتی تھی جلسوں میں جعوید حاشمی کے نعرے لگتے تھے تو ان کا پلہ بھاری نظر آتا تھا پاٹی جناسوں میں خان صاحب کے دائیں ہاتھ شام حمود قریشی جگہ بنا لیتے سو ان کو سینئر مانا جاتا تھا جب جعوید حاشمی تحریک انصاف کو خیر بات کہ گئے تو پھر شام حمود قریشی ایوان سے میدان تک نمبر دو قرار پائے خان صاحب کا جانشین انہی کو سمجھا اور مانا جاتا تھا عام خیال تھا کہ خان صاحب جب بھی ادھر ادھر ہوں گے ان کا خلاص شاہ صاحب بھی فوراں پور کر دیں گے ایمدان خان کی سیاست کے تیور بتلاتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے شام حمود قریشی اپنے آپ کو ہما وقت تیار رکھتے تھے لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ شیمن اور وائس شیمن بیعک وقت گرفتار ہو گئے دونوں ایک سا سلوک کے مستحق ٹھہرے دونوں حوالیں زندہ ہو گئے چہدری پرویز الہی تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو انہیں صدر بنا دیا گیا جعوید حاشمی کی رخصتی کے بعد سے یہ منصب خالی تھا اسے پر کرنے کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی چہدری پرویز الہی ہاتھ لگے تو انہیں اس خالی جگہ پر بٹھا دیا گیا یوں جانشینوں کی فہرش میں ان کا نام بھی نمائع ہو گیا لیکن حالات نے ایسا پلتہ کھایا کہ چہدری پرویز الہی کو بھی اپنے چیئرمن کی ہمسائیگی نصیب ہو گئی وہ بھی ان کے ساتھ والی کوٹری میں جا براجے سو تحریک انصاف چہدری پرویز الہی کی چہدرہت سے بھی محروم ہو گئی فیصلے کی گھڑی آئی تو خان صاحب نے ایدھر او دھر دیکھ کر ہاتھ گہور علی خان کے سر پر رکھ دیا بیریسٹر صاحب کا پرانا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے دوہزار آٹھ میں اس کی ٹکٹ پر اسمبلے کے انتخاب میں حصہ بیریسٹر اعتزاز حسن کے چیمبر میں بھی حصہ دار رہے لیکن گدشتہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کے ہو چکے عمران خان کو ان کی قانونی خدمات راس آ گئیں اور انہیں ان کی رفاقت سو اپنا قائم مقام ان کو بنا دیا بیریسٹر علی زفر نے جب خان صاحب سے ملعقات کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ بندوبست آرزی ہے اصلی چیمن تو عمران خان ہے اور وہی رہیں گے جب قانونی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو وہ پھر یہ منصب سنبھال لیں گے اس لیے کسی قداور شخصیت کو چیرمن نہیں بنایا گیا گویا خانہ پوری کر لی گئی ہے حریفان سیاست نے بھبتی کسی کے ایک اور عثمان بزدار تلاش کر لیا گیا کہنے والے جو بھی کہیں اور سمجھنے والے جو بھی سمجھیں صاف اور سیدھی بات یہی ہے کہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک اچھی خبر ہے سیاسی جماعتیں چھاپا مار گروہوں کی طرح کام نہیں کر سکتی نہ ہی گوریلا جنگ لڑ سکتی ہیں انہیں اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہوتی ہے پر امن ذرائع سے آگے بڑھنا ہوتا ہے برد سغیر پاکوہن کی روایت بھی یہی ہے کہ یہاں تو جنگ ازادی بھی سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں نے پر امن رہ کر لڑی ہے اور قانون کے دائرے میں جدوجہد جاری رکھی ہے پاکستان ایک دستوری ریاست ہے اس کا بقائدہ تحریری دستور موجود ہے جس میں حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے جو سیاسی جماعتیں حصول اقتدار کے لیے کوشہ ہوتی ہیں انہیں اسی طریقے پر عمل کر کے کامیابی مل سکتی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والے قانون کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ انہیں کیفرے کردار تک پہنچائے پاکستانی سیاست کے حصہ داران نے کئی نشب و فراز دیکھے لیکن انہوں نے قانون کے اندر رہ کر ہی جدوجہد کی ہے بڑے بڑے آمروں کو چلتا کیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی مثال سامنے ہیں دو ہزار اٹھانہ کے ادخابات میں انہیں جس طرح شکر سے دو چار کیا گیا اس پر بچہ بچہ گواہی دے رہا ہے انہیں بار بار قید و بند کی صوبتوں سے گزرنا پڑا اقتدار سے بھی ہاتھ ہونا پڑے لیکن سیاسی جدوجہد کی ذریعے وہ ڈوب کر ابرے پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس نے بھی کامیابی سیاسی جدوجہد کی ذریعے ہی حاصل کی تحریک انصاف کے موزور اناثر اگر بے لگام نہ ہوتے دفاعی دانوں سے ٹکر نہ لیتے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاست جاری رکھتے تو آج ہمارا سیاسی منظر برلکل مختلف ہوتا اس راستے پر چل کر ہی سیاسی جماعتیں پھل پھول سکتی ہیں تحریک انصاف اپنے ساتھ اسی وقت انصاف کر سکے گی جب وہ کرکٹ کے میدان میں صرف کرکٹ کھیلے گی خان صاحب الحمدللہ صحت مند اور توانہ ہیں وہ اپنے مقدمات بھگت کر واپس آ سکتے ہیں اور تحریک انصاف کی باغ دور پھر سنبھال سکتے ہیں لیکن اس وقت جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کی تحریک کے لیے بھی تحریک انصاف اپنا وجود برکرہ رکھ لے تو یہی کارنامہ ہوگا